اب بیٹا دیکھیں کہ کائرل کاربن کون سا کاربن ہوتا ہے ایک کاربن which has four different groups for example یہ جو سینٹر میں کاربن ہے جس کیوں پر میں نے سٹار بنایا ہے آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ four different groups لگے ہوئے ہیں تو ایسے کاربن کو آپ کائرل کاربن بولیں گے جس مولیکیول میں کوئی ایسا کاربن آپ کو مل جائے جس کے ساتھ four different groups ہوں کون کون سے ہیں او ایچ ہے کاربوگزیلک ہے ایچ ہے اور میتھائیل ہے تو اچھا اگر کائرل کاربن کسی مولیکیول میں آئے گا تو کیا ہوگا بیٹا وہ مولیکیول آپٹیکل آئیزومر شو کرے گا اب آپٹیکل آئیزومر کیسے شو کرتا ہے وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے پہلے صرف ہم اسی کی تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کے پاس میں ایک کمپاؤنڈ یہاں پر را کرتا ہوں جو بچے بائیو پڑھ رہے ہیں وہ تو اس کو بڑے آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ میں نے کون سا کمپاؤنڈ ڈراؤ کیا ہے جی بیٹا بتا سکتے ہیں یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے یہ جو میں ڈراؤ کر رہا ہوں گی یہ ہے گلوکوز بیٹا ابھی ہم صرف یہ پریکٹس کرتے ہیں ابھی آپٹیکل آئیزومر ڈراؤ کیسے کرنا ہے وہ بات کی بات ہے ابھی صرف ہم تھوڑی سی ایکزیمپلز یہ دیکھیں گے اور اس میں صرف ہم یہ کاؤنٹ کریں گے کہ آیا اس میں کائرل کاربن ہے یا نہیں ہے اور اگر ہیں تو کتنی ہیں فار اگزیمپل یہ جو گلوکوز ہے اس کا فارمولا ہے C6H12O6 اور یہ اس کا سٹرکچر ہے اور یہ آپ کا ایک MCQ بھی ہے بیٹا MCQ ہے اور اس نے پوچھا ہوئے بتائیں کہ اس گلوکوز کے مولیکیول میں کتنے کائرل کاربن ہیں آپشن اے اس نے کیا ہوئے زیرو اس طرح آپشن بی اس نے کیا ہوگا وان ٹو ٹری فور اس طرح کے سے بیٹا آپ کو پوچھا ہوئے اب آپ نے کیسے دیکھنا ہوگا سب سے پہلے بیٹا اس کاربن کو تو میں اگنور کروں گا کیوں کیونکہ بیٹا جو کاربن ڈبل بانڈ بنا رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی کائرل نہیں ہو سکتا کیونکہ کائرل کے لیے لازمی ہے چار ڈیفرنٹ گروپس کا ہونا چار ڈیفرنٹ گروپس بیٹا کاربن کے ساتھ تب ہی ہو سکتے ہیں اگر آپ کا کاربن سنگل بانڈڈ ہے تو اگر آپ اس کاربن کو دیکھیں تو یہ کاربن زیان تو سنگل اس کے ساتھ تو چار گروپ بھی اٹیچ نہیں ہے ایک آکسیجن ہے ایک یہ گروپ اٹیچ ہے اور ایک آکسیجن ہے اس کے ساتھ تین گروپ اٹیچ ہے اور تین گروپ اٹیچ ہونے کی ریزن آپ کو رئیزر آ رہی ہے کہ ایک کاربن جو ہے یہاں پر ایک ڈبل بانڈ بنا رہا ہے اس لیے آپ لوگ جب بھی کسی مولیکیول میں کوئی ڈبل بانڈ دیکھ لیں کاربن کاربن ڈبل بانڈ یا کاربن کسی کے ساتھ ڈبل بانڈ بنا رہا ہے تو وہ کبھی بھی کائرل نہیں ہو سکتا تو اس کو تو چھوڑ دیں نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں بڑا یہاں سے یہ کاربن 1 تھا کاربن 2 کاربن 2 کو چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ کائرل ہے یا نہیں تو کاربن 2 کے ساتھ بیٹا کون سے گروپ سے رائٹ سائٹ پر دیکھیں اوہش لگا ہوا ہے لیفٹ سائٹ پر ایچ لگا ہوا ہے اوپر والی سائٹ پر سی ایچو لگا ہوا ہے اور نیچے بیٹا یہ سارا اس سارے کو آپ ایک گروپ مانیں گے دیکھیں اس کے ساتھ چاروں گروپ ڈیفرنٹ ہیں اوپر ہے سی ریول بانڈ او ایچ رائٹ سائٹ پر او ایچ لیفٹ سائٹ پر ایچ اور نیچے کاربن چین تو آپ کا کاربن نمبر 2 تو بیٹا کائرل ہے یا آپ کا کائرل کاربن ہے اسی طریقے سے نیچے آجیں بیٹا آپ نے ون بائی ون اس طرح تمام کاربن کو چیک کرنے کاربن نمبر 3 کو بیٹا دیکھتے ہیں کاربن نمبر 3 کائرل ہے یا نہیں ایک سائٹ پر ایچ ایک سائٹ پر او ایچ بیٹا اوپر کیا ہے دیکھیں اوپر دو کاربن کی چین ہے اور نیچے کتنے کاربن کی چین ہے تین کاربن کی بیٹا یہ بھی کائرل کاربن ہے نا کیونکہ اس میں چاروں گروپ آپ کو ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں تو دو تو آپ نے کاؤنٹ کر لیے اسی طرح سے بیٹا اب آپ لوگ آگے خود بھی ٹرائے کریں کاربن نمبر 4 اگین دیس اس کائرل رائٹ سائٹ پر او ایچ لیفٹ سائٹ پر ایچ نیچے دو کاربن کی چین اوپر تین کاربن کی چین بیٹا یہ بھی آپ کا کائرل کاربن ہے اسی طرح سے بیٹا نیکس کاربن پر آ جائے نیکس کاربن کو اگر آپ دیکھیں کاربن نمبر 5 یہ بھی آپ کا بیٹا کائرل ہے او ایچ ایچ نیچے ایک کاربن کی چین اور اوپر یہ چار کاربن کی چین تو یہ بھی آپ کا کائرل کاربن ہے اور لاسٹ والا بیٹا دیکھیں لاسٹ والا جو کاربن ہے کاربن نمبر 6 اس کو آپ کائرل نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں دو گروپ سیم لگیں ہوئے گلوکوز کے اندر کتنے کائرل کاربن ہے تو آپ اس کا انصر بتائیں گے اس کے پاس 4 کائرل کاربن ہیں کائرل کاربن mean a کاربن which has 4 different group آگے ابھی بیٹا بھی ہم نے ڈیٹیل کرنی ہے کہ یہ لوگ کائرل کاربن کے ایسے optical آئیزومرز light سے کیسے ڈیل کرتے ہیں draw کیسے کرتے ہیں تو وہ ساری بات کی باتیں ہیں پہلے آپ کو کائرل کاربن کو identify کرنا آنا چاہیے اچھا اب بیٹا آپ کو موسٹلی پہلے یہ کون سا بچہ ہے اچھا بیٹا اب دیکھیں آپ کو سم ٹائمز وہ رنگ والے بھی دے گا بلکہ زیادہ تر تو وہ آپ کو رنگ ہی دیتا ہے اور اس میں آپ نے کائرل کاربن بتانا ہوتا ہے رنگ کے اندرے پہلے یہ کر لیتے ہیں ایک اور ایک جیمپل کر لیتے ہیں اس میں بتائیں جی کوئی کائرل کاربن ہے میں آپ کو چلیں نمبرنگ کر دیتا ہوں اس اس کاربن نمبر وان اس اس کاربن ٹو کاربن ٹری کاربن فور کاربن فائل اور بیٹا یہ برانچز لگی ہوئی اگر آسانی کے لیے میں چلیں یہاں پر چین بھی بنا دیتا ہوں چی ایش تھری سی ایچ سی ایچ تھری سی ایچ سی ایچ تھری سی ایچ ٹو اینڈ سی ایچ تھری بیٹا یہ ہے وہ سٹرکچر اوپر وانا سکیلیٹل آپ کو بیٹا جب بھی اس طرح کا کئی سکیلیٹل فارمولا دیا جائے اور کہا جائے بتائیں جی کائرل کاربن تو آپ کے باست اتنا ٹائم تو نہیں ہوگا آپ پہلے اس کو سٹرکچرل فارمولا میں کنورٹ کریں بلکہ آپ نے سکیلیٹل کے اندر ہی ورکنگ کرنی ہے بڑے سیمپل سی بات سننے جو کائرل کبھی نہیں ہو سکتے نہ وہ میں کراس کر رہا ہوں یہ کائرل کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیوں یہ ہے سی ایچ تھری بیٹا یہ ہے اس کے ساتھ تو تین ہائیڈروجن آپ کو نظر آلے اس طرح یہ جو ٹیرمینل ہے یہ بھی کبھی بھی کائرل نہیں ہو سکتا بیٹا یہ بھی تو کیا ہے سی ایچ تھری ہے اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں بیٹا کاربن ٹو کاربن ٹو کائرل ہو سکتا ہے یا نہیں یہ بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ بیٹا آپ دیکھیں اس کاربن کے ساتھ دو میتھائل گروپ لگے ہوئے ہیں جو کہ سیم ہیں تو یہ بھی کائرل نہیں ہے کاربن ٹھو کو دیکھیں بیٹا کاربن ٹھو کے کافی چانسیت ہے کائرل ہونے کے کاربن ٹھو میں بیٹا کاربن ٹھو میں آپ کے پاس دیکھیں یہ ہے کاربن ٹھو اس کے ساتھ ایک میتھائل گروپ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک بیٹا یہ پورا گروپ لگا ہو جس کو میں یہاں مارک کر رہا ہوں دوسرا تیسرا بیٹا کاربن 3 کے ساتھ ایک ایچ لگا ہو ہے یہ تیسرا گروپ ہو گیا اور چوتھا گروپ بیٹا یہ ساتھ تو کاربن 3 کے بارے میں کیا خیال ہے بیٹا یہ کاریل ہے یا نہیں کاربن نمبر 3 ہنجی بیٹا کاربن 3 اس کے ساتھ چار ڈیفرنٹ گروپ ہے لیکن بیٹا آپ نے کبھی بھی کاربن 4 اور کو دیکھنا بھی نہیں ہے کاریل کے لیے کیوں یہ جو اس طرح کے بیٹا جنکشن ہوتے ہیں اس جنکشن کا مطلب ہے CH2 تو آپ کو بڑا کلیر نظر آ رہا ہے کہ یہ CH2 جو ہے دو ہائیڈروجن ہے تو یہ کاریل کبھی بھی نہیں ہو سکتا بیٹا یہ جنکشنز اور یہ ترمینلز یہ کبھی بھی کاریل نہیں ہوں گی اس مولیکیول میں آپ کو ایک ہی کاریل کاربن نظر آ رہا ہے تو آپ کو وہ اس طرح بیٹا سکیلٹل فارمولا دے گا اور آپ کو خود برکن کرنی ہے ساری یہ ٹھیک ہے تو اس میں کاربن نمبر 3 اس دی کائیرل کاربن موسٹلی بیٹا موسٹلی وہ کاربن سکائیرل ہوتے ہیں جن کے ساتھ برانچ ہو موسٹلی لیکن آپ کہیں گے سر کاربن 2 تو نہیں ہے تو کاربن 2 آپ کے سامنے ہے کیونکہ اس کے ساتھ دونوں جو ہیں نا میتھائل گروپ لگے ہیں اس لیے وہ نہیں ہے اچھا بیٹا نیکسٹ اگزیمپل میں آپ کو کرا تا ہوں ایک رنگ والی پرس آپ کو سر ایک کوسٹن ہے یہ سیکنڈ والا ہوگا کائیرل کاربن کائیرل کاربن سیکنڈ والا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس تو دو میتھائل گروپس ہیں سیم جی بیٹا نہیں ہو سکتا نا جی سر اس لیے نہیں اچھا بیٹا اب آگے آجائیں میں ایک اور یہاں پر رنگ بناتا ہوں بیٹا رنگ والے تھوڑے سے بچوں کو مشکل لگتے ہیں آپ کو میں نے ابھی ایک بات بتائی وہ یہ کہ جب بھی کاربن کاربن ڈبل بانڈ آئے گا تو اچھا کوسٹن یہ کس میں کائیرل کاربن کتنی ہے اس رنگ والے سٹرکچن تو آپ کو ایک بات بتائی کہ جب بھی کاربن کاربن ڈبل بانڈ آئے گا تو وہ کائیرل نہیں ہو سکتے یہ دو تو کائیرل بالکل نہیں ہو سکتے یہ بات بتائیے ابھی آپ کیونکہ اس کے ساتھ چار ڈیفرنٹ گروپ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ تو تین گروپ ہے یہ جنکشنز کائیرل ہو سکتے ہیں یہ جنکشنز جو ہیں ان جنکشنز کا مطلب ہے CH2 ان جنکشنز کا مطلب ہے CH2 تو یہ بھی کائیرل نہیں ہو سکتے اب برہ گی بات اس کی یہ جو کاربن ہے اس کے ساتھ دیکھیں ایک OH اٹیچ ہے ایک اس کے ساتھ اٹیچ ہے دو یہ ہوگی اب بیٹا اوپر والی سائٹ پر دیکھیں بٹس آف رین اوپر والی سائٹ پر کیا اٹیچ ہے اوپر والی سائٹ پر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو CH کاربن کاربن ڈبل بانڈ نظر آ رہا ہے جبکہ اس کے اگر آپ نیچے والی سائٹ پر دیکھیں تو CH2 لگا ہوا بٹس تو بتائیں جی کہ کیا یہ جو کاربن ہے کیا یہ کائیرل ہے یا نہیں ایک OH ہے ایک H ہے نیچے CH2 لگا ہوا ہے اوپر کاربن کاربن ڈبل بانڈ لگا ہوا ہے چار ڈیفرنٹ گروپس ہیں اس کا مطلب کیا ہوگا بیٹا کہ اس میں ایک کائیرل کاربن ہے یا نہیں ہے بلکل ہے میں آپ کو اس کا اس کا سٹرکچرل فارمولا بھی بیٹا بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو اب دیکھنے میں اس کا سٹرکچرل فارمولا بیٹا اس طریقے سے یہ دیکھیں بیٹا آپ کو یہ ہی بتایا نا کہ یہ سائٹس کبھی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی بھی آپ کے سامنے ریزن آگئی ہے کہ یہ Ch2 Ch2 Carbon کے ساتھ دو سیم گروپس لگے ہو دروسرا آپ کو یہ بتایا تھے کہ یہ musi telou واجب نہیں ہو سکتے کیوں کیا نا بل باونڈٹ Carbon کے ساتھ دیکھیں موان یہ اس کے ساتھ cousin ہی نہیں اس double band carbon کے ساتھ تین گروپ اس کے ساتھ vierگروپس یہ اس لئے بےٹا یہاں پر یہ ایک کاربن ہی bond kائیرل کاربن ہے اسھ His Kyster Min قمر it بیٹا ہم نے یہ کہا تھا کہ جب آپ نے آپ کے پاس الکحول بھی آجے اور الکین بھی آجے تو آپ نے پریفر کرنا ہے الکین کو لیکن یہاں پر ہم اس کا نام کیوں نہیں دے رہے آپ پریفر بیٹا الکین کو کریں گے کاربن کاربن ڈبل باؤنڈ والے کو آپ نے کاربن بان کہنا ہے یہاں پر جو نیمنگ ہے اس کی اس لیے آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سائیکلک کمپاؤنڈ ہے سائیکلک کمپاؤنڈ کی نیمنگ ہمارے اس لیبس میں نہیں ہے اور کاربن بان یہاں پر بیٹا ڈبل باؤنڈ والے کاربن کو کہیں گے او ایچ کو نہیں کہیں گے کیونکہ ہم پریفر کرتے ہیں الکین کو الکوہلز کے اوپر اچھا بیٹا ایک اور کمپاؤنڈ ہے آپ لوگوں نے اس پہ ورکنگ کرنی ہے آپ کو میں 30 سیکنڈز دیتا ہوں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس میں کتنے کائرل کاربن ہیں یہ نہیں جی شاہباش سوچیں اس پہ کتنے کائرل کاربن ہوں گے ایک ہے ایک ہے سر زیرو ہے زیرو ہے ٹھیک ہے بیٹا اور بچے ہی بتائیں ایک بچے نے کہا ہے ایک ہے ایک نے کہا ہے کوئی نہیں ہے سار دیکھیں کیونکہ جو او ایچ والا کاربن ہے اس کے لیفٹ اور دونوں سائٹ پر سی ایچ ٹو ہے اور اس سے آگے بھی دونوں سائٹ پر سی ایچ ہے بیلگو ٹھیک ہے یہ اب ذرا ان کی بات سنیں دیکھیں میٹا کی یہ جو کاربن ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ ایک ایچ لگا ہوا ہے ایک او ایچ لگا ہوا ہے یہ تو بات ٹھیک ہے دونوں ڈیفرنٹ ہیں لیکن جب آپ لیفٹ اور رائٹ موف کرتے ہیں پیٹا اس کے رائٹ سائٹ پر سی ایچ ٹو لگا ہوا ہے اس کے رائٹ سائٹ پر کیا ہے سی ایچ ٹو تو کوئی مسئلہ نہیں اگر ایک سٹیپ سی ہے ما導 آپ آگے چیک کریں کہ آگے آیا آگے different ہے یا نہیں ہے آگے آپ جب جائیں گے تو سی ایچ لگا ہوا ہے اس کے سی ایچ آگے لگا ہوا ہے بیلگو یہ تو سیم گروپ نہیں آگے دونوں سائٹ پر لیفٹ اور رائٹ سائٹ پر بیٹا کیا کہتے ہیں جو بچے کہہ رہے تھے کہ ایک chiral carbon ہے وہ ذرا بتائیں کیا ایک chiral ہے یا کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ یہ دو دو group different ہیں یہاں سے move کریں اور یہاں سے move کریں same groups آ رہے ہیں اس لیے اس molecule میں کوئی chiral carbon نہیں ہے اور اگر chiral carbon نہیں ہے بیٹا تو یہ آپ کو آپٹیکل آئیزمر شو نہیں کرے گا اب پہلے جلدی سے آپٹیکل آئیزمر پر آ جاتے ہیں کہ آپٹیکل آئیزمر ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے آپٹیکل آئیزمر دراؤ کیسے کرتے ہیں وہ تو ایک منٹ کا کام ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر تک کراتا ہوں لیکن آپٹیکل آئیزمر بنتے کیوں ہیں یہ ذرہ دیکھیں آپ کو اگر یاد ہو کہ آپ لوگ جب ایس این ٹو کا میکنزم کر رہے ہوتے ہیں سوری ایس این ون اگر یاد نہیں بھی ہے صرف سن لیں جب آپ ٹرشری ہیلو جن و ایلکین کا بیٹا میکنزم کرتے تھے اس میکنزم کے اندر اچھا بیٹا یہ تھا آپ کا اگر آپ کو یاد ہو اگر یاد نہیں بھی ہے صرف ایسی دیکھ لیں کہ جب آپ ایس این ون ترشری ہیلو جن و ایلکین کا نیوکلیو فلک سبسٹوشن رییکشن کا میکنزم کرتے تھے تو اس میں آپ کے پاس ترشری کاربو کٹائن بنتا تھا ٹھیک ہے جی اور وہ جو ترشری کاربو کٹائن بنتا تھا نا بیٹا اس کے میکنزم میں فرس سٹیپ میں تو کاربو کٹائن بنٹا تھا سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوتا تھا کہ یہ او اچھ ہے یہ اٹیک کرتا تھا کہاں پر اس الیکٹرو فلک کاربو کاربن کی اوپر تو اس کے اٹیک کرنے کے نا بیٹا دو پوسبلیٹیز تھے دیکھیں آپ اس مولیکیون کو ذرا دیکھیں کہ او اچھ کے پاس یہ پوسیبلیٹی ہے کہ او اچھ کہاں سے اٹیک کرے فرنٹ سے اٹیک کرے اور او اچھ کے پاس دیکھیں آپ کے پاس جو اب structure بنے گا وہ ذرا دیکھئے گا اگر تو OH اگر تو OH front سے attack کرتا ہے front سے تو آپ کے پاس بیٹا اس type کا structure بننا چاہیے ٹھیک ہے اس type کا اگر front سے OH لیکن اگر OH front سے attack نہیں کرتا مطلب دیکھیں اس طرح ہے نا کہ 50-50% possibility ہوگی جب بھی اس tertiary carbocation کا reaction ہوگا نا OH کے ساتھ تو 50% OH front سے attack کر لے گا اور 50% کے پاس chance ہے کہ وہ back side سے attack کر لے تو 50% جو OH ہے وہ back side سے بھی attack کر سکتا ہے تو اگر وہ back side سے attack کرے گا تو پھر آپ کے پاس یہ چیز بنے گی یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں مجھے بتائیں کیا یہ دو structure بنیں گے یا نہیں بنیں گے ہنگی بیٹا اگر back side سے attack کرتا ہے تو OH میں نے دیکھیں back side پر لگایا ہے نا carbon کے مطلب back side سے attack کرنے کا مطلب ہے کہ جو OH ہے OH وہ carbon کے left side پر آ گیا ہے left side اور اگر front سے attack کرتا ہے تو front سے attack کرنے کا مطلب ہے اب آپ ذرا ایک چیز نوٹ کریں کیا یہ دو structures ایک دوسرے کے mirror images ہیں یا نہیں ہیں mirror images mirror images کا مطلب یہ ہے اگر میں اس کے سامنے mirror رکھوں تو دوسرا molecule اس کا image بن جائے گا یہ اگر بیچ میں میں اس کے mirror لے کر آتا ہوں mirror تو یہ دو molecule بیٹا آپ کے پاس آپ کو ایک دوسرے کے mirror images دیکھ رہے ہیں تو یہ بیٹا وہ question exam میں بھی پوچھتا ہے کہ how mirror images are formed تو آپ یہ بتائیں گے mirror images بیٹا اس لیے بنتے ہیں کہ جب nucleophile attack کرتا ہے electrophile پر تو ان کے پاس equal opportunity ہوتی ہے کہ وہ carbon کے اوپر front side سے بھی attack کریں اور back side سے بھی attack کریں اگر وہ front side سے attack کریں گے تو یہ والا molecule بنے گا اگر back side سے attack کریں گے تو یہ والا molecule بنے گا اور ان دونوں molecule کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں molecule ایک دوسرے کے mirror images لگتے ہیں اب بیٹا اس کی importance کیا ہے میں ذرا آپ کو تھوڑی سی نا اس کی importance بتا دوں اور importance کے لیے یاد رکھیں کہ یہ exam کے point of view سے important نہیں ہے یہ بات جو میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ جو ہم کاریل کاربن کو study کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے بیٹا یہ جو ہم لوگ ایک drug use کرتے ہیں medicine ibuprofen نام سنا ہوئے بیٹا اس کا اس medicine کا نام سنا ہوئے بیٹا سنا ہے سر یہ پین کلر ہے بیٹا ٹھیک ہے پین وغیرہ کے لیے آپ use کر لیتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا کہ یہ جو medicine ہے نا آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں کہ کام کیسے کرتی ہے medicine بیٹا medicines جو بعض medicines ہیں جس طرح کے یہ میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے ibuprofen اس کا structure آپ کو draw کر کے دکھا دیتا ہوں یہ بات بیٹا آپ انہیں غور سے سننی ہے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ chiral compounds کی importance کیا ہے آپ کو structure وغیرہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی یہ بیٹا آپ کے پاس ibuprofen ہے اس میں دیکھیں کوئی chiral carbon ہے پہلا تو یہ بتائیں یہ تو چلے آپ کا exam کا question ہے کوئی chiral carbon ہے بیٹا اس میں یہ ہے بیٹا chiral carbon اس کے ساتھ ایک methyl لگا ہوا ہے ایک carboxylic acid لگا ہوا ہے ایک h لگا ہوا ہے اور یہ پورا group لگا ہوا ہے بیٹا chiral carbon اس میں ہے ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے بیٹا کہ آپ جب یہ medicine بناتے ہیں اور آپ جب اس کو کھاتے ہیں مطلب آپ کے درد ہے تو آپ نے یہ medicine لی تو بعض medicines optically active ہوتی ہیں جس طرح کے یہ اس کے اندر chiral carbon ہے آپ نے کہا تھا آپ only fans کی link share کریں گے آپ نے وہ link share نہیں کی سر آپ ہمیں turn on کر رہے ہیں اچھا بیٹا اب ذرا دیکھیں کہ drug جو ہے نا وہ کام کیسی کرتی ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بیٹا اگر آپ jigsaw puzzle اپنے mind میں لے کر آئے نا اگر jigsaw puzzle آپ نے دیکھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو card ہے وہ دوسرے کے اندر اب اس کو fit کرتی ہے ٹھیک ہے تو ہماری body کے اندر بھی جو بعض cells ہوتے ہیں نا بیٹا ان کے اندر active sites ہوتی ہیں یا جو enzyme ہے سپوز یہ میں ایک cell کی shape بناتا ہوں ایسی یہ بیٹا یہ ایک cell ہے ہمارے پاس اور یہ اس کی active site ہے یہ یہ active site ہے اب بیٹا جو ہم drug ہم نے جو بھی medicine لی ہے نا تو medicine کی بھی بعض active site ہوتی ہیں active site اب آپ کی جو medicine espose اس میں جو ہے نا chiral carbon ہے مطلب chiral carbon کا مطلب ہے کہ آپ نے جو medicine لی ہے وہ اب دو types کی ہے ایک medicine آپ کو میں بتا دوں اس طریقے سے espose اس میں ovej group right side پر لگا ہوئے اور دوسری medicine بیٹا جو اس کا دوسرا mirror image ہے وہ یہ ہے کیسے بیٹا ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جو medicine لی اور اس میں دو اس کے mirror image تھے کیونکہ kairal carbon والی medicine آپ use کر رہے ہیں تو دو mirror image آپ کو اس میں mirror image نظر آ رہے ہیں جو ایک mirror image ہے نا وہ بیٹا وہ اس active site پر جا کر fit ہوتا ہے دوسرا mirror image اس active site کے اندر جا کر fit نہیں ہو سکتا تو اس لیے medicines والے کیا کرتے ہیں جو فارما میں کام کرتے ہیں وہ اکثر ان mirror images کو separate کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ جو medicine لیتے ہیں نا suppose آپ نے medicine لی ہے 50 mili gram اس 50 mili gram کے اندر آپ کے پاس ایک molecule ہے اور 25 mili gram آپ کے پاس دوسرا molecule ہے تو normally آپ جتنی pain killer use کرتے ہیں آپ اگر وہ 50 mili gram کی لے رہے ہیں تو آپ کی body کے لیے effective 25 mili gram ہے کیونکہ جو آپ کا cell ہے اس کی جو active side ہے نا اس کے اندر ایک mirror image جا کر fit ہوتا ہے دوسرا mirror image fit نہیں ہو سکتا اس لیے جو اچھے pharmaceutical companies ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ ان mirror images کو separate کرتی ہیں کیونکہ موسمی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک mirror image آپ کے pain کو ختم کر رہا ہے تو جو دوسرا mirror image ہے نا وہ کوئی side effect cause کر رہا ہوتا ہے may be آپ کے liver کو damage کر رہا ہوں تو اس لیے جو زیادہ تر pharmaceutical companies ہیں وہ جب medicine بناتی ہیں تو ان mirror images کو وہ دیکھتی ہیں کہ کون سا mirror image body کے لیے helpful ہے اور کون سا نقصان دے ہے جو نقصان دے ہوتا اس کو remove کیا جاتے ہیں لیکن بیٹا بعض جو لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے آپ مجھے بتائیں کیا اس کی separation آسان ہے یا مشکل ہے کیونکہ ان کو structure ایک جیسے ہیں ان کے تو melting point walling point ان کی تو solubility سب ایک جیسے ہیں کیونکہ bonding ایک جیسے ہیں تو ان کو separate کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس لیے زیادہ تر pharmaceutical companies جو pain killer ہیں اس میں optical isomers کو یا اس میں جو mirror images ہیں half کر دیتے ہیں اس میں بھی same logic استعمال ہوتی نہیں 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 ہاف بیٹا ہم اس لیے نہیں کرتے وہ تو آپ اپنی باڈی کے لئے ہاتھ سے کرتے ہیں لیکن اکثر جو میں pain killer کی بات کر رہا ہوں باقی medicines pain killer کے اندر آپ جتنی بھی medicine لیتے ہیں وہ ساری ایفیکٹیو نہیں ہوتی اس کا آدھا ایفیکٹیو کہ آپ نے optical isomer draw کیسے کرنے ہیں for example وہ آپ سے کہتا ہے کہ draw the optical isomer of 2 hydroxy butanoic acid بیٹا جب بھی آپ نے optical isomer draw کرنے 3D 3D ڈائیگرام use کرنی 3D ڈائیگرام میں بیٹا آپ 3 lines use plane dotted اور wedge wedge کا مطلب سمجھتے ہیں سب wedge line کا مطلب ہے کہ یہ item آپ کی طرف آرہے wedge line کا مطلب ہے towards you dotted line کا مطلب ہے away from you اور plane کا مطلب بیٹا نہ آپ کی طرف آرہ اپنے 2 hydroxy pentanoic acid اس کا اپنے بیٹا اگر optical آئیزومر پہلے تو آپ اس کا structure کر لیں تاکہ کہ آپ identify تو کر سکے کہ اس میں chiral carbon ہے بھی یا نہیں ہے یہ بیٹا اس کا structure یہ بیٹا آپ کے پاس chiral carbon ہے جس میں ash لگا ہو ہے ایک carboxyl group ہے ایک OH اور methyl اب chiral آپ نے جب optical آئیزومر draw کرنا ہے درمیان میں dots draw کرنا dots کا مطلب ہے mirror کہ آپ درمیان میں mirror رکھا ہوا ہے اب 3D میں draw کریں اس carbon کو لیں آپ کو بتا ہے carbon 4 bond بنا رہا تو 109.5 angle پر تمام groups آپ نے بیٹا 109.5 پر آپ نے مرضی ہے اوہ کو اوپر رکھیں رائٹ رکھیں لیفٹ رکھیں نیچے رکھیں یہ آپ کے اوپر اوہ آگیا پر یہ آگیا کاربوگز ایلی آپ کو میں بتاؤ کہ آپ جب بھی 3D structure بنانا ہے بیسٹ یہ ہے کہ آپ ایک ڈاٹڈ لائن یوز کریں ایک ویج یوز کریں باقی ساری plane لائن یوز کریں یہ سب سے احسان ہو گئے ہیڈروجن کے لئے یہ یوز کر لیں سر only fans کی لنگ سنگ کر دے ہم بہت turn on ہو رہے ہیں میرے مرزی کیا کیا رہے ہیں کون ہے یہ دیکھیں در یہ آجے گا H اور Methyl یہ Methyl آجے گا سر ہمیں کیسے پتا چلے گا H یا Methyl ٹوورڈز کاربن ہے مرزی ہے آپ کی مرزی ہے بیٹا جہا مرزی آپ رکھیں جس مرزی کو ویج بنا دیں جس مرزی کو ڈاٹ ٹ س شوک کریں جس مرزی کو پلین لائن سے شوک کریں یہ ٹوٹل آپ کی تو کیا ایک جیسے fingers ایک دوسرے کے اوپر نشے آرہی ہیں یا نہیں آرہی ہیں کیا پیٹا ایک جیسے fingers ایک دوسرے کے اوپر نہیں آرہی ہیں اس کو بولتے ہیں نون سپر ایمپوزیبل اور یہ نون سپر ایمپوزیبل تب ہی ہوگا اگر آپ کے پاس کائیرل کاربن ہوگا اپنے یہاں دیکھیں آپ اگر اس مولیکیول کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھیں تو یہ کاربوگزیلک ایسٹ کے نیچے ہائیڈوزن آئے گا اور کاربوگزیلک ایسٹ کے اوپر یہاں پر ہائیڈوزن آ جائے گا تو یہ ڈیفرنٹ گروپ ایک دوسرے کے اوپر آ رہے ہیں تو اس کی ڈیفنیشن یہ بنے گی ڈیفائن دی ٹرم آپٹیکل آئیزومر یہ بیٹا آپ سے ڈیفنیشن پوچھ سکتا ہے تو آپ نے لکھنا ہے نون سپر ایمپوزیبل میرر ایمیجز نون سپر ایمپوزیبل میرر ایمیجز آرکارڈ آپٹیکل آئیزومر بیٹا آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ جو آپٹیکل آئیزومر کا پیر ہوتا ہے آپٹیکل آئیزومر کا جو پیر ہے اس کا ایک اور نام بھی ہے آپ کے سلیبس میں اس کا نام لازمی نہیں آپ کے لئے یاد کرنا ان کو بولتے ہیں انینشومرز انینشومرز اس آپٹیکل آئیزومر کے پیر کو کیا بولتے ہیں انینشومرز اب بیٹا آگے چلتے ہیں کہ جو آپٹیکل آئیزومر ہیں بیاں آپ لگاں زیرا دیکھیں ان کی بانڈنگ ایک جیسی نہیں ہے کیا دونوں آئیزومر کی سیم بانڈنگ ہے یا نہیں ہے بتا ہی زیرا کیا دونوں آئیزومر کا نام بھی سیم ہے یا نہیں two hydroxyapatانویک آسید two hydroxypropanoic آسید بالکل سیم ہے بیٹا اگر ان کی بانڈنگ بھی سیم ہے ان کی نیمنگ بھی سیم ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی ریایکٹیویٹی بھی سیم ہوگی ان کے ملٹنگ پائنٹ بولنگ پوائنٹ بھی سیم ہے ان کی ڈینسٹی بھی سیم ہے ان کی سولیبیلیٹی بھی سیم ہے تو پھر یہ آئیزمر ایک دوسرے سے ڈیفرنشیٹ کیسے ہوں گی کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ کون سی پرابرٹی ہے جو ان کو ڈیفرنشیٹ کرتی ہے حالانکہ ان کی تمام چیزیں ایک جیسی ہیں کوئیچ گروپ ہے کاربوگزلک گروپ ہے تو میلٹنگ پوائنٹ ان کا ایک ہے بولنگ پوائنٹ ان کا ایک ہے رییکٹیوٹی ان کی ایک ہے تو آپ کوئی بچہ بتا سکتے کہ وہ کون سی پرابرٹی ہے جس سے یہ ایک دوسرے سے ڈیفرنشیٹ آپ کر سکتے اس کا سٹرکچر سٹرکچر تو بیٹا سیم ہے آپ دیکھیں کاربن کے ساتھ کوئیچ گروپ لگا ہوا ہے سر یہ مونکومیٹک لائیٹ کو روٹیٹ کرتے ہیں کس نے آنسر دیئے ان کی بیٹا کون ہے یہ سٹرڈنٹ جو مونکومیٹک لائیٹ ہے اس کو آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ دیں وہ لائیٹ جس میں ایک ویو لیند ہے اگر وہ لائیٹ بیٹا آپ ان کمپاؤنڈز کے اوپر فال کروائے تو کیا ہوگا کہ یہ جو کمپاؤنڈز ہیں اس میں جو ایک کمپاؤنڈ ہے یہ اس مونکومیٹک لائیٹ کو کہ پلین کو لیفٹ سائٹ پر روٹیٹ کر دے گا اور دوسرا کمپاؤنڈ جو ہے مونکومیٹک لائیٹ کے پلین کو رائیٹ سائٹ پر روٹیٹ کرتا ہے تو بیٹا ان کی جو صرف اور صرف یہ دو کمپاؤنڈز یہ دو آئیزمرز اگر ایک دوسرے سے ڈیفرنشیٹ ہو رہے ہیں تو وہ کس بیس پر ہو رہے ہیں کہ یہ لائیٹ کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ڈیفرنٹ ہے اگر آپ ان دونوں کمپاؤنڈز کے اوپر ایک جیسی لائیٹ مونکومیٹک لائیٹ کو فال کروائیں تو ایک کمپاؤنڈ کیا کرے گا لائیٹ کے پلین کو رائیٹ سائٹ پر روٹیٹ کروا دے گا اور دوسرا مولیکیول کیا کرے گا لائیٹ کے پلین کو لیفٹ سائٹ پر روٹیٹ کرواے گا تو میں یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں پیٹا لنک دیتا ہوں وہ آپ لوگ بھی اس کو نوٹ کر لیں کہ a solution of a solution of one enantiomer enantiomer بیٹا اسی آئیزمر کو کہہ رہا ہوں جو دو آپ کے باس mirror image ہے نا اس میں سے جو ایک مولیکیول ہے اس کو میں ایک enantiomer کہہ رہا ہوں a solution of one enantiomer یہاں پر رہا Strooru رہا 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 gemeinsات میں جزیزنگены گرموجیولی ش 겁ر how to give moving اور ittäز رہو چانک ب잖아요 یہاں popی اگر آپ کبھی ہائیر بکس میں دیکھیں یا میڈیسن کے اندر بھی دیکھیں میڈیسن کے اندر بھی آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ میڈیسن کے اندر اگر باس کمپاؤنڈ کے اندر اس نے کمپاؤنڈ کے نام کے ساتھ اس طرح پوزیٹیو لکھا ہوتا ہے تو اس پوزیٹیو کا آپ نے آج کے بعد کیا مطلب لینا ہے کہ یہ ایسا کائرل مولیکیول ہے یہ آپٹیکلی ایک تو آپ نے یہ مطلب لینا ہے کہ یہ آپٹیکلی ایکٹیو مولیکیول ہے آپٹیکلی ایکٹیو مولیکیول کا مطلب ہوتا ہے ایسا مولیکیول جو لائٹ کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے اور وہ کب کرے گا جب اس پر کائرل کاربن ہوگا تو اس پوزیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس مولیکیول کے اوپر پلین پولرائز لائٹ یا مونوکرومیٹک لائٹ فال کروائیں تو یہ light کو clockwise direction میں روٹیٹ کروائے گا تو اس کے لئے وہ positive اور اگر بیٹا negative لکھا ہوگا کسی molecule کے لیچے تو سمجھ جائیں کہ یہ plane polarized light کو روٹیٹ کرواتا ہے anti clockwise direction کے اندر اچھا بیٹا اب بھی میں نے آپ کو ایک example بھی کرائی تھی کہ یہ optical izemers نہ بنتے کا کیوں ہیں بنتے اس لیے ہیں کہ جب equal chance ہو نیوکلیو فائل کے پاس attack کرنے کے لیے تو ایک point اور لکھ لیں وہ یہ ہے کہ if the solution if the solutions are سوری exams پہ پوچھے گا جی بیٹا یہ آپ سے جو ہے نا ریسی میکسر کا پوچھتا ہے جو میں بھی لکھوا رہا ہوں یہ لازمی پوچھے گا if the solutions are equally concentrated the amount of rotation the amount of rotation caused by two isomer is exactly the same but in opposite direction but in opposite direction ڈی بیٹا ڈی بیٹا سر اس طرح پہ یہ جو optical isomer اس میں ہر کمپاؤنٹ کے دو isomer بنیں گے بس دو بنیں گے بالکل دو بنیں گے اگر اس میں ایک کائرل کاربن ہے ایک کائرل کاربن کے دو isomer بنتے ہیں اگر دو کائرل کاربن ہے اس سے آپ چار ڈیفرنٹ بنا سکتے ہیں اس میں ایک چیز آپ کو بتانی ہے اگر بیک سیڈ سے ٹیک کر رہے ہیں یہ چیز بن گئی اگر بیک سیڈ سے ٹیک کر رہا ہوں یہ بڑے غور سے سنیے گا کہ یہاں پر دیکھیں اس اویج کے پاس 50% پوسیبیلٹی دی فرنٹ سے ٹیک کرے 50% پوسیبیلٹی یا بیک سیڈ سے ٹیک کرے آپ کے پاس 50% انینشومر بنے گا پوزیٹیف والا اور 50% انینشومر آپ کے پاس بنے گا نیکیڈیف دونوں ایکوال امونٹ میں بنیں گے اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس لیکن ہے ان میں کائرل کاربن ہے دیکھیں یہ بھی کائرل کاربن ہے یہ بھی کائرل کاربن ہے اور دونوں 50% والے بنی ہیں تو جب آپ کے پاس اسی طرح 50% سے وہ بنتے ہیں اس مکسر کا ایک سپیشل نیم ہے تو یہ بچہ بتا سکتا ہے ایسے مکسر کا کیا نام ہے جس میں 50% آپ کے پاس ایک انینشومر بنتا ہے 50% دوسرا انینشومر ایسے مکسر کا ایک سپیشل نیم ہے ریسیمک مکسر یا ریسی میٹ مکسر بیٹا اس ریسیمک یا ریسی میٹ مکسر اور اس مکسر کی بیٹا ایک یونیک فیچر یہ ہے حالانکہ اس میں حالانکہ اس میں کائرل کاربن ہے لیکن it has no effect on monochromatic light کیوں بیٹا اس لیے کیونکہ یہ دونوں مالیکیول ایک دوسرے کے افیکٹ کو کینسل آؤٹ کر دیتے تو اگر آپ کے پاس ریسیمک مکسر ہے یہ ایک ایم سی کیو آیا ہے بیٹا اس لیے میں نے یہ بات بتائی ہے ایک ایم سی کیو کسی بہت پرانے پیپر میں آیا ہوا ہے اس لیے بیٹا اس کو سن لیں اور اس کو نوٹ کر لیں اگر اس طرح کا ایم سی کیو آئے تو آپ نے لازمی آنسر دلیں کہ ریسیمک مکسر یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے پاس دونوں ان انچومرز 50-50% کے ریشو سے ہوں اور جو ریسیمک مکسر ہوتا ہے اس کا effect نہیں ہوتا مونوکرومیٹک لائٹ کے اوپر ریزن یہ ہے کہ ایک مولیکیول اگر لائٹ کو لیفٹ سائیڈ پر روٹیٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسرا مولیکیول لائٹ کو رائٹ سائیڈ پر روٹیٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے تو اوورال کوئی effect نہیں ہوتا ٹھیک ہے مونوکرومیٹک لائٹ کے ساتھ وہ جو ایکسپیرمنٹ ہوتی ہے جسے ہم دیٹرمنٹ کرنا ہے آپ دوبارہ بتا سکتے ہیں اور آپ یہ بتا سکتے ہیں دوبارہ یہ ریزمک مکسر والا یہ میں ایک مس کر گیا تھا بیٹا ریزمک مکسر یہ ہوتا ہے زوہیر پہلے وہ بتا دیں لائٹ کے ساتھ وہ کیسے ہم ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کون سا والا ہے جس طرح آپ نے وہ بتایا تو اوپر کرنے یہ جو پوزیٹیف والی بات ہے کہ سن لو کہ باز ریزمک جو تو آپٹیکل آئیزومرز ہوتے ہیں نا بیٹا آپٹیکل آئیزومرز ان کے لئے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں انینچومر اس پیر کو کیا بولتے ہیں انینچومر پیر کو کیا بولیں گے بیٹا انینچومر می بھی پوزیٹیف می بھی نیگٹیف انینچومر پوزیٹیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مونوکرومیٹک لائٹ کو کلوک وائز ڈیریکشن میں روٹیٹ کروا رہے ہیں اور اگر انینچومر لوڈ séqO نیگٹیف کا سائن ہے یہ یہ مونوکرومیٹک لائٹ کو کلوک theme ویٹیو کو کلوک وائز ڈیریکشن میں روٹیٹ کروا رہے گا اور نگٹیف کا مطلب ہے کیونے مونوکرومیٹک لائٹ کو الیٹس آئیز ڈیریکشن میں روٹیٹ کروا اگر ایسا solution ہے جس میں 50% positive اور 50% negative present ہے ایسے مکسر کو ملتے ہیں ریسیمک مکسر اور یہ ریسیمک مکسر جو ہے اوار آل optically inactive ہو جاتا ہے حالانکہ اس میں کاریل کاربن ہے کاریل کاربن ہونے کے باوجود یہ optically inactive ہو گیا ہے کیونکہ اس میں ایک جو اننشومر ہے وہ دوسرے اننشومر کے ایفیکٹ کو کینسل آؤٹ کر رہا ہے ہنچی بیٹا سعاد آپ جلدی سے پوچھو دا کہ ہم مزید پرکیس کرے تھوڑی سر پھر جب اس کا مطلب کہ مونوکرومیٹک لائٹ ایک ریسیمک مکسر سے گزرے گی تو وہ روٹیٹ نہیں ہوگی وہ سیدھا اس کے دھروں گزر جائے گی بیلکو سے ہی کہہ رہا ہوں اچھا سر اچھا میرا اچھا سر ادھر جو آپ نے لکھا ہے کہ دی روٹیشن کاؤز ڈیز اگزیکٹلی دی سیم بڈ اپوزٹ ڈیریکشن تو اس کا یہ مطلب تو نہیں بہنہ کہ سیدھا گزر رہی ہے proyecto آپ جب یہ پولر والے مولیکیوڈ پڑتے ہو یہ اس میں انڈویجوال بانڈز کو آپ کیا کہتے ہو جکہ یہ انڈویجوال بانڈز پولر ہیں اور وال مولیکیول کو کیا کہتے ہو اور وال مولیکیول پولر ہیں اور نون پولر ہیں نون پولر سیر اور وال مولیکیول حالہ کہ کланڈز آر پولر یہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک اننیجومر ہے یہ لائٹ کو پوستیف ہی آرہی یہ کلاؤک وائس ڈیریکشن میں RM روٹیٹ کر رہا ہے دوسرا جو ہے انٹی کلاؤک وائس ڈیریکشن میں RM روٹیٹ کر رہا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ جو بات کہہ رہے ہو لائٹ روٹیٹ ہو رہی ہے in opposite ڈیریکشن اور آل افیکٹ آپ کہو گے اور آل افیکٹ کیا ہے کہ جتنی لائٹ کلاؤک وائس ڈیریکشن میں روٹیٹ ہو رہی ہے اتنی ہی لائٹ انٹی کلاک بائیس ڈیریکشن میں روٹیٹ ہو رہی ہے تو اول آل افیکٹ کیا ہو جائے گا کینسل روٹیٹ لائٹ روٹیٹ ہو گی لیکن اپسیٹ ڈیریکشن اور اول آل آپ اس کا افیکٹ کیا کر دوں گے افیکٹ کہو گے کہ زیرو ہے کیونکہ رائٹ سائٹ پر جو روٹیشن ہے وہ لیفٹ سائٹ پہلے روٹیشن کو کینسل آؤٹ کرے گی بلکل اوسی طریقے سے جس طریقے سے آپ چی سیل فور کو پولر بانڈ کہتے ہو حالانکہ انڈویجوال بانڈ آر پولر جی سر سمجھ گیا ساتھ لائٹ روٹیٹ کرے گی ان اپسیٹ ڈیریکشن ٹھیک ہے سر آپ نے لکھا افیکٹ سلوشن سلوشن کون سی سلوشن بیٹا آپ کے پاس جب بھی یہ لائٹ پاس کرواتے ہیں مطلب آپ نے آرگینک جو رییکشن کیا ہے وہ کسی سلوشن میں کیا ہوگا یہ سلوشن ہے آپ کے پاس اور اس کے اندر یہ دونوں کمپاؤن ہیں پوزیٹیو والا بھی نیگیٹیو والا بھی اس کے اوپر آپ نے لائٹ فال کروانگی اس سلوشن کے اندر سے جو آپ رییکشن کرتے ہیں اور ان ایک یہ بیسیکلی سلوشن کے اندر رییکشن ہو رہے ہیں سالٹ فارم میں تو نہیں ہوں گے سلوشن میں ہوں گے اس سلوشن کی بات ہو رہی ہے اچھا بیٹا آپ نے سلوشن لکھا تھا سلوشن ایک ہی ہے اچھا بیٹا اب ہم تھوڑی سی پریکٹیس کرتے ہیں ایکزیم کے کوئسٹن کی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہوگا اس میں کائرل کاربن کتنے ہیں سب بچے اچھا موسٹلی جو ایم سی کیوں میں کوئسٹن آئے گا وہ ہی آئے گا اور جو آپ کو تھیری میں پیپر کوئسٹن آئے گا وہ کائرل وہ آپ کو آئیزومرز ڈراؤ کرنے کے لیے آئے گا بیٹا یہ میں مولیکیول ڈراؤ کر رہا ہوں آپ لوگ بہت ہی سوچ سمجھ کے مجھے آنسر دیں گے کیس میں کتنے کائرل کاربن ہیں شاہ بکش بتائیں جس میں کتنے کائرل کاربن ہیں سر فائی بھائیں فائی بھائیں جی اور کوئی بچہ چار ہیں چار ہیں ٹھیک ہے میں آپشن بھی لکھ دیتا ہوں ا ہے ون آپشن بی ہے ٹو پھر پانچ ہے آپشن سی ہے ٹری آپشن ڈی ہے فائیب آپشن ای ہے سکس مجھے بھائی 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 مبتی ہے اس بات سے تو اگری یہ نہیں ہو سکتا یہでも نہیں ہو سکتا یہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ ہے یہ تو بلکل نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے یا ہو سکتے ہیں ان میں کوئی شانس ہے بیٹا نئی سیر اب آجائی اس کاربن پر کیا بیٹا یہ کاربن کائیرل ہے یا سیر اس کے ساتھ یہ لگا ہو ہے آپ نے سرف لائنز کاؤنٹ کرے لائنز ایک اوپر 1 2 3 4 یہ ہے بیٹا آگے اس پر آجیں 1 2 3 چوتھا ہائیڈروجن لگا ہوئے بیٹا اس کو بھولنا نہیں ہے اس پر آجیں بیٹا 1 2 3 یہ 4 اس پر آجیں بیٹا 1 2 3 یہ ہائیڈروجن لگا ہوئے اس پر آجیں 1 2 3 4 اور چار لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں ڈیفرنٹ پوزیشن پر جا رہی ہیں اور بیٹا یہ ہ لگا ہوئے 1 ایک ایچ لگا ہوئے ایک ایچ لگا ہوئے ایک ایچ لگا ہوئے اور ایک ایچ لگا ہوئے تو بیٹا یہ کتنے کیرل کاربن ہے اس پہی 5 6 6 ہے سر 6 ہے 6 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 بیٹا یہ دکھو یہ یہاں پر بلو کلر سے یہ پرپل کلر سے بینے بیٹا ہی شوک کیا ہے یہ سارے کاریل کاربن ہیں آپ چیک کریں ہے یا نہیں کاریل ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے بیٹا اب آپ لوگوں کا کام یہ ہے آپ لوگوں نے پہلے اس تھیری کو اچھتیلی سے پڑھنا ہے اور تھیری کو پڑھنے کے بعد کل کی کلاس اگر ہم رکھیں گے تو کل ہم نے نیا کچھ نہیں پڑھنا کل ہم نے کچھ ایم سی کو سالف کرنے ہوں گے بیٹا اس کے آئیزو مرس کے تو کل صرف ہم ایم سی کو سالف کریں گے اور ایک دو سٹرکچرل سالف کرنے گے سیچڈے کو اسے کا niçہ کیسے سارے کو دکھنے کو سالف کریں گے سارے دے سانے کو ہماری کلاسز ہوا کریں گے پڑھا کس دن سارے دے سنڈے کو ہماری کلاسز ہوا کریں گی گیا یا نہیں بیٹا دیکھو جو آپ کو boyfriend شیڈیولсы انڈ کی ہے اس پر تو ہوں گی ہوں گی تو کچھ ایکس ایکس را قلاسز بھی میں لوں گا اید سے پہلے کیونکہ چھوٹیہ کچھ ایکس راق ساوں گا اید کی آپ کو چار چھکیاں ہوں گی بیٹا تین دن اید کی اور ایک دن اید کی اید سے پہلے چار چھکیاں ہم اید کی کریں گے اور باقی اب ریگولر کلاسز ہوں گی ویکنڈ پر ہم ہاں ایک سنڈے آف کر لیا کریں گے سنڈے آف ہوگا ہوں گا